بسم اللہ الرحمن الرحیم شماریات کی نئی ریپورٹ کیا ہے اور اس ریپورٹ کی روشنی میں آئندہ کی سمت معاشی طور پر کیا دیکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم وزیراعظم کے دورہ کراچی پر بات کریں گے اور وزیراعظم کے دورہ کراچی میں سندھ حکومت پر لگائے گئے الزامات پر بات کریں گے اور بات کا آغاز کریں گے آج پروگرام میں رانہ شمیم صاحب کے تذکرے سے کہ رانہ شمیم صاحب کا بیان حلفی کون سا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے اگر بیان حلفی غلط ثابت ہوتا ہے تو پھر کون کون اس کے شکنجے میں آ سکتا ہے تو آج کے ہمارے پینل میں موجود ہیں لاہور سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب اور سوہیل اکبال بھٹی صاحب اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے سعید خاور صاحب نے رانہ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں رانہ شمیم صاحب جو سابق چیف جج گلگت بلتستان ہے ان کا جو بیان حلفی ہے ایک تو وہ اقرار کر چکے بعد میں تردید بھی ہو چکی ابھی تک عدالت میں جمع بھی نہ ہو سکا آپ کو یہ پورا معاملہ کیا دکھتا ہے اور اس کے سمرات آئندہ کیا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی سعیدیہ رسول اللہ السلام علیکی سعیدیہ حبیب اللہ یا صرف آپ میں غور کریں جو سات دسمبر کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے عدالت کی طرف سے تو اگر آپ اس کو سن لیں تو اس کے بعد تو کیس بلکل کلیر ہو جاتا ہے پھر کوئی چیز رہتی نہیں اور اس میں دیکھیں اس میں بلکل لکھا ہے سابق جسٹس کے خوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ رانہ شمیم میٹھ کے لرمان سمیت تمام فریقین کے جواب غیر تسلیب اکش قرار دیے گئے بیان بے بنیاد بیان حلفی اور غلط خبر پر کیوں نہ تمام فریقین پر فرد جرم آئید کرنی ہے عدالت کا حقب ہے اسلام آباد کیوں نے تیرا جسبر کو رانہ شمیم سمیت تمام فریقین کو طلب کر لیا اچھا اس میں انہوں نے بالکل وہاں پہ ایک جگہ پہ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ رانہ شمیم نے کہا ہے کہ کارڈ کے لیے نوٹری پبلک لندن کے پاس ایک کاپی وجود ہے تحریری حکم نامہ بعد نظر میں بیان حلفی کی کاپی رانہ شمیم کی مرضی کے بغیر نوٹری پبلک لندن سے ڈیک تھا ڈیک ہوئی تحریری حکم نامہ رانہ شمیم نے الزام لگایا گیا انگیز کے اخبار کی خبر میں ان کی مرضی کے بغیر استعمال کیا گیا اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کے نوٹری پبلک لندن اور اخبار میں خبر لگانے والوں کے خلاف اصلاحات ہوں گے اس میں جو چیزیں بڑی کلیر ہیں جو پہلا ہی فکرہ ہے یہاں سر سب سے بہلا فکرہ جو اس دسمبر کے سماعت کی تحریری جو اس کا ہے وہ ہے کہ بے بنیاد بیانی حلفی غلط خبر پر کیوں نہ تمام فریقہ ان کا فرطے جرمائد کی جائیں اب برا خوفناک ہو گیا آپ کو پتہ ہے ہم نے کل بھی کہا تھا پر سوئے میں نے کہا تھا کہ مسلم لینگ نونیس سے بھاگ گئی ہے اور رانہ صاحب کو اکیلہ چھوڑ دیا رانہ شمیم صاحب جو ہیں جنہیں کہا گیا تھا کہ آپ کے لئے بار باہر نکلے گی جنہیں کہا گیا تھا کہ آپ کے لئے بڑے مظاہرے ہوں گے جنہیں کہا گیا تھا آپ کے لئے تمام سیاسی جماعتیں یہ لفظ کہیں گے تھا انہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں آپ کے لئے ایک ہو جائیں گے اور کہیں گے جناب اس کے بعد اس حکومت کا قائم رہنا بنتا ہی نہیں اور اس کے بعد جناب ججز جو ہیں سابق ججز جو ہیں چیف جسٹر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جائے گا اور مذہب والی بار تھا اس تحریری حکم رامے میں تو یہ بھی لکھتیا گیا ہے کہ جس موزس جج کے خلاف انہوں نے کہا کہ فون کیا گیا وہ اس وقت تھے ہی نہیں اس بینچ کا حصہ نہیں تھے ملک میں نہیں تھے یہ بات پہلے باتیں ہوتی تھی صرف اس کو یہ اب تحریری حکم نامے میں ہے اب میرے پاس جو اطلاع ہے کہ اس ساتھ دسمبر کے بعد اب تیرہ دسمبر کو جب اطلب کیا گیا ہے اس میں اب اس سے پہلے کوشش کی جا رہی ہے آپ نے بچھن آگے کیا ہوگا ایک تو اس تحریری حکم نامے کے بعد بڑا کلیر ہو گیا ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا اب اس ڈرامے کے کردار کون تھے رائٹر کون تھا پڑیوسر کون تھا اس کے پیچھے کون تھا آگے کون تھا کس نے اس ڈرامے کو ٹھیک کیا کس نے غلط کیا کون کس جگہ پھسے گا یہ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائے گی اب رانہ شمیم صاحب اگر اپنا اصل وہاں پہ جمع کراتی ہیں افیڈیوٹ جمع کراتے ہیں اصل بیان حرفی جمع کراتے ہیں اور اس کے بعد آکے بتانا پڑے گا انہوں نے کہ یہ کس طرح لیک ہوا یہ کس طرح باہر گیا ان کے پوتے نے کسی کو دیا اگر اگر اس نوٹری پبلک اولے نے دیا ہے تو انہوں نے کیا اس کے خلاف لندن میں کوئی درہاز دی قانون کہتا ہے نا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قانون کے مطابق اس فیصلے کی روح سے ہیں یا سر اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک اس کیس کے بعد آگے رائی وینڈ میں بھی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کا ایک حصہ جو تھا وہ برطانیہ میں بھی تھا رائی وینڈ کا برطانیہ میں بیٹھے لوگوں سے جو رابطہ تھا اس رابطے میں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب یہ تیر تو ضائع گیا اور یہ وہاں تیر ہے جس سے ہم خود ہی زخمی ہو گئے اب اس کے اثرات ختم کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فیل وقت وہ زخمی ہوئے زخمی تو ابھی ہونا ابھی خلقے دیکھیں زخمی ہو گئے ہیں اب زخم کتنا گہرا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا چونچو آگے چلے گا وہ زخم کتنا گہرا ہوگا اور وہ زخم کیسے کس سیاسی حصے پہ لگے گا کہ جس سے یہاں تو یہ نکارہ ہو جائیں گے یہ ہوگا لیکن میں آپ کو تاہوں کہ آج یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے ان کا اپس میں ان کے پرڈیوسر اور رائٹرز کا کہ جناب اب ایک اور ڈراما کیا جائے اور وہ ڈراما کوئی ایسا کیا جائے کوئی ایسی نئی چیز سامنے لائے جائے کہ اس سے ساری توجہ ہٹ جائے آپ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو نئی کوئی کیسٹ یا نیا کوئی افیڈیوٹ نیا کوئی شوشہ کوئی نئی ویڈیو مباینہ ویڈیو یا کوئی چیز جو ہے اس پر کام شروع ہو گیا یہ ایک اور پیشی دیکھیں گے اور اس پیشی کے بعد جو ہے وہ تانے بانے کسی اور طرف جانا شروع ہو جائیں گے پھر کچھ اور معاملہ چلیں گے اور یاسر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو آج پاکستان اور وہاں پہ میرونے ملک اجلاس ہوئے نا پس وہ ٹیلی فونک جو گفتگو تھی اس کے بعد میری کسی سے گفتگو ہوئی انہی کے کسی شخص سے جو میرا سورس ہے تو اس نے کہا جی بہت پریشان ہے یہ اب پریشانی کے لیے انہوں نے کہا جی نیا تیر چھوڑیں اور نیا تیر چھوڑنے کے لیے انہوں نے بقاعدہ اس کی پلاننگ مکمل کر لی ہے پھر میں نے پوچھا ان کو کیا پریشانی ہے اگر یہ کہتے ہیں یہ اس پورے معاملے میں تھے نہیں انہوں نے کہا ان کو یہی تو اس پورے معاملے میں تھے پہلی پریس کانفرنس کس کی تھی پہلا ٹویٹ کس کا تھا دوسری پریس کانفرنس کس کی تھی تیسری پریس کانفرنس کس کی تھی چوتھی پریس کانفرنس کس کی تھی اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس میٹنگ میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ شباز شریف نے یہ بات کہی کہ جناب میں کہتا تھا نہ ایسے کام نہ کریں یہ لفظ ادا کروں کہ شباہ شریف نے کہا میں کہتا تھا کہ ایسے کام مت کریں پھس جائیں گے سارے کوئی جگہ چھوڑ دیں انہوں نے کہا لیکن آپ لوگوں نے بات نہیں مانی تو آپ کی وجہ سے سارے بکتیں گے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم بکتیں گے نہیں ہم ایک نئی ایسی چیزیں لارہے ہیں کہ ساری توجہ دل ہو جائے گی اور یہ معاملہ آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے لیکن میری طلاح یہ معاملہ دبے گا نہیں یا صلی اللہ یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ایک کے وجہ پانچ چیزیں اور سامنے لے آئیں دس چیزیں اور سامنے لے آئیں جتنی مرضی لے ہیں لیکن یہ معاملہ آگے جائے گا معاملہ آگے جائے گا راہو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کہتی ہے کہ سوالوں کے اوپر رانہ شمیم صاحب کی جو خاموشی ہے وہ سچائی پر سوال کھڑا کرتی ہے آپ کو اس خاموشی کی وجہ کیا نظر آتی دیکھیں صرف رانہ شمیم صاحب کی خاموشی نہیں ہے باقی سارے خاموش ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے مریم بی بی نے پندرہ دن کی آف لی ہوئی ہے کہ وہ مصروف ہیں کوئی ان کی خاص مصروفیت ہے اس کے بعد وہ ایک نورانی صاحب کی بھی آئی تھی آئی ڈیو ساکر مصار صاحب کی پھر یہ تھا جس طرح سے یہ نون ایک ایشو کو لے کے چلتی تھی جا جرشد ملک کی جو سارے جس طرح انہوں نے کئی مہینے تک واویلہ مچا ہے اس پہ تو بالکل ایک دو دن بعد ہی خاموشی اختیار کر لی اور آپ کو اگر یاد ہو پہلا رییکشن جو گورنمنٹ کی طرف سے تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کوٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کل ہڑی مار لی ہے تو گورنمنٹ کو پتا تھا کہ یہ کیا گیم ہوئی ہے اور کس طرح سے ہوئی ہے اس کا جو پرپس بنیادی طور پہ تھا وہ شاید یہ توقع نہیں کر رہے تھے پاکستان کے اندر کس طرح سے اس کو لیا جائے گا اور دارت کس طرح سے لے گی اور اس میں ایک جو بنیادی جھوٹ جیج صاحب کے حوالے سے تھا جو جیج صاحب نہ بینچ کا حصہ تھے نہ پاکستان میں موجود تھے ان کے حوالہ دے کے ایفیڈیوٹ میں لکھنا تو وہ جیج صاحب کی بے خبری ایفیڈیوٹ دینے والوں چیف جیج صاحب کی بہت زیادہ تھی رانا شمیم صاحب کی اس کا پرپس جو ہے بنیادی طور پہ وہ لندن میں اس کو استعمال کرنا تھا آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی شخصیت کے ویزے کے حوالے سے دندر کورٹ سے فیصلہ آ چکا ہے اور ان کی صفوں میں اس کی وجہ سے بہت پینک مچا ہوا ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ان کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کا ویزہ بھی شاید آگے نہ چل سکے ان کو ایکسٹینشن نہ مل سکے اور ان کو واپس آنا پڑے اور ان کو یہ بہت عرصے سے یہ پتہ ہے کہ ان کے واپس آنے کے چانسز دن بر دن بڑھ رہے ہیں اس لیے یہ ان کے آنے کی تاریخیں بھی دینی شروع کر دی تھی دو تین مہینے پہلے انہوں نے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں میاں صاحب ملک میں واپس جلدی آ جائیں گے دسمبر میں آ جائیں گے بہت سے ان کے خاص جو کہلے ترجمانے ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا تو وہ پینک کی صورتحال میں انہوں نے یہ جو دو سٹیپس لیے یہ بسٹیپ ہو گئے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی طرح سے یہ ان کے گلے پڑ جائے گا اور اب گلے پڑ چکا ہے تو اب لندن کے اندر ان کے لیے پریشانی بہت زیادہ ہے آبویسٹی وہاں پہ ان کو اپنا کیس کرنے کے لیے کب اس کا فیصلہ ہوتا ہے اپیل کا کب میاں صاحب کے رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بہت ایک کروشل ان کے لیے بنتا جا رہا ہے اگر تو میاں صاحب خود فیصلہ کر لیتے واپس آنے کا پچھلے ایک دو مہینے کے اندر تو شاید کچھ ان کی فیس سیونگ ہو جاتی اب وہ ٹوٹلی ان کے رحم و کرم پہ ہیں اب یا تو وہ خود کو اس کہہ رہے کہ تاریخ کے دھارے پہ چھوڑ دیں گے کہ کس طرح سے فیصلہ ہوتا ہے اور کیا ان کے حق میں چیزیں ہوتی ہیں یا ان کے خلاف ہوتی ہیں دوسرا پہلو اس کا بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر جو ڈیشری جو تھی وہ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر رہی تھی ان کے کیسز کے حوالے سے ان کی ایک غیر جانب دارانہ اپروچ نظر آ رہی تھی اور ابھی بھی ہے لیکن ان کو غیر ضروری طور پر ایلیٹیٹ کرنا اور یہ امپریشن دینا کہ جو ڈیشری کو منپولیٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں وہ یقیناً ان کا اپنا کیس اس میں کمزور ہوتا ہے اس سے دکھائی دیتا ہے کہ ان کیس درست ہے ان کے خلاف الزامات درست ہیں اس کے لیے جو ڈیشری پر پریشر ڈال لے کے لیے انہوں نے اس قسم کی یعنی اس اگنام کی وجہ سے اپنا کیس بھی کمزور ہوتا ان کا دکھائی دیتا ہے سعید خاند صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر بیان حلفی غلط ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو پیاسر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عدالت پاکستان کی عدالت پر اور اس کی حیثیت پر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے یہ بیان حلفی اس بیان حلفی کے ذریعہ عدالت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان حلفی تو موجود ہے اور اب اس کو پیش کرنے یا نہ کرنے میں تذبذب کا شکار ہے رانہ شمیم اور خاص طور پر ان حالات میں کہ اب وہ نہ اس کو اگل سکتے ہیں اس عرف نامے کو نہ وہ نگل سکتے ہیں بہت پریشانی کے عالم میں ہے اور ان کی پیشیوں میں جو آتے ہیں جو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پس چکے ہیں اور ان کی وجہ سے نون لیگ بھی کسی عدد تک بڑی عدد تک پس چکی ہے کہ اس کے بعد ہونا یہ ہے کہ یہ حلف نامہ غلط تو ثابت ہو نہیں سکتا یا پیش کریں گے یا کہیں گے کہ جی میں نے حلف نامہ دیا ہی نہیں تو پھر یہ دوسری پارٹی ایسی موجود ہے جن کے پاس لیکن وہ تو اقرار کر چکے ہیں کہ حلف نامہ تو میں نے دیا ہے لیکن یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ حلف نامہ جو اقرار میں ہے وہ کونسا ہے اور میں نے جو دیا وہ کونسا کیسے آگے پڑھا کیسے لوگوں تک پہنچا اور اس کی یہ بھی بتا چکے ہیں وہ وہ بتا چکے ہیں بلکل عدالت میں پہلے دن انہوں نے حلف نامہ کو تسلیم کیا ہے کہ میرا حلف نامہ ہے لیکن یہ حلف نامہ عدالت کے لیے ایک تیر کی مانت تا لیکن یہ تیر پلٹ کر بنانے والوں اور حلف نامہ تیار کرنے والوں کی طرف یہ تیر پلٹ آیا ہے جس سے آنے والے دنوں میں یقیناً مسلم لیگ نون کے لیے بہت مشکل حالات پیدا ہوں گے اور ان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی سیاست میں واپسی کے لیے ان کو ایسے اوچے ہتکنڈے سوال نہیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے عدلیہ یا کوئی اور دوسرا ادارہ ماتوب ٹھہرے یا اداروں کو ماتوب ٹھہرا کر ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون جانب عوام بھی مشکلات کا شکار ہے ناظرین وفاقی سطح پر بہت سے فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن ان فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوتا وہ فائلوں کی نظر ہو جاتے ہیں براکرسی ان پر عمل درامت نہیں کرتی اطلاعات یہ ہے کہ براکرسی ان دنوں بیرون ملک دوروں میں مصروف ہے یا اجلاسوں میں مصروف ہے اگر ان اہم فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوتا تو اس کے سمرات کیا ہوں گے وہ اہم فیصلے کون سے ہیں جس پر عمل درامت اب سے کچھ دیر پہلے ہو جانا چاہے لیکن ابھی تک نہیں ہو سکا سوہیل اقبال بھٹی صاحب کی طرف بڑھیں گے بھٹی صاحب براکرسی اور وفاقی حکومت وہ چاہے پنجاب حکومت ہو یا خیبر پختون خاکی یا وفاق کی انہیں ہمیشہ سے تین سال کے اندر براکرسی کے ساتھ مسائل رہے ہیں اب تک یہ مسائل حل کیوں نہ ہو سکے اور موجودہ فیصلے کیا ہے جو براکرسی عمل درامت کرنے میں ناکام رہی یاسر آپ نے نوٹ کی ہوگا گزر سے تین سالوں کے دوران کہ ہر تین سے چار ماہ بعد کوئی نہ کوئی قومی سطح کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے حکومت اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ماضی قریب کے اندر یہ بڑی بڑی گلتیاں اور خطاہیوں ہیں جس کی وجہ سے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے میں بھی تخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ سر اٹھا لیتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک تو کچھ وزرہ کا اناڑی پن تھا لیکن اس کے ساتھ بیروکریسی نے اس عرصے کے دوران جو دوہرے پن کا مظاہرہ کیا اس نے بری طرح سے اس نے قومی امور کا متاثر کیا پرائمیسٹر عمران خان نے کچھ معاملات کو سلجھانے کے لیے ویکلی بیسنس کے اوپر ریویو کرنا شروع کیا لیکن آپ سن کر حیران ہوگے کہ اس کے باوجود بیروکریسی نہ صرف پرائمیسٹر عمران خان کو بلکہ وفاقی قبینہ کو بھی چکمہ دینے میں ہر مرتبہ کامیاب ہو جاتی ہے بالخصوص بہت سے ایسے ہمارے قومی دارے تھے جن سے متعلق کوئی فیصلہ کیا گیا کوئی ڈریکشن دی گئی امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے کہ قوم حکومت کو اور بہت سے مسائل کا سامنے اس معاملے کو بھول جائیں گے اب ہر ماہ پرائمیسٹر وفاقی قبینہ کے گزشتہ دی گئے ہدایات کی روشنی میں سوالات کرتے ہیں کہ بتائیے کہ تقریہوں کا معاملہ تھا ایڈہوکزم کا خاتمہ تھا عوام کو ریلیف دینے سے متعلق دامات تھے کیا کیا گیا تو اس کے اوپر بھی کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو پا رہی جس کے اوپر آج بھی عمل درامت نہیں ہو سکا وجہ کیا ہے بیروکریسی کا رویہ ہم جب ان سے سوالات کرتے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن اس کا اوپوٹ نہیں ہے ریسنٹلی ہم نے مختلی وزارتوں کی اندر جو ڈہوکزم کا معاملہ تھا وہ ٹیک اپ کیا گدشتہ ویق وفاقی قبینہ نے پٹرولیوم ڈیویزن کے عمور کا جائزہ لیا بہت سے اداروں کے اندر ڈھائیس سال سے تقریہ نہیں ہوئی معاملات کو لٹکایا جاتا ہے اسی طرح وزارتیں میری ٹائم آفیئرز پاکستان کی بہت اہم ترین وزارت ہے جس کے سیکٹی اس وقت بیرون ملک ایک اہم ترین کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہوئے رضوان امد صاحب جو کہ چودہ دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں یہ میرین انٹرنیشنل میرین سے متعلق کانفرنس تھی بہت اہمیت کی حامل تھی چاہیے یہ تھا کہ وہ ایک جس نے وطن واپس پہنچتے ہی ریٹائر ہو جانا ہے اس نے کوئی انپوٹ نہیں دے سکنا اپنے قومی داروں کو اس کی جگہ پہ موسٹ ریلیونٹ جو آفیسر تھا جس کے ابھی سرویسز موجود ہیں اس کو بھیجا جاتا نہیں بھیجا گیا اس کے بعد رضوان اختر صاحب جو کہ وفاقی سیکٹیوں سے متعلق بہت سے سوالات ہوتے اور ریسنلی ایک پرائم سر کو ایک شکایات بیرسال کی گئی کاش انہیں برطانیہ جانے سے پہلے ادوار انہیں مل جاتا ان سے پوچھ لیا جاتا کہ آپ نے پاک میرین سرویس کمپنی کس وجہ سے قائم کی آپ کے مستقل کی اس سے متعلق ازائم کیا ہیں ان سے کاش اگر یہ پوچھ لیا جاتا کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوشن کا آپ نے چیئرمن بننے کی کوشش کی آپ کی اوپر بہت سے سوالات اٹھے کامیاب نہ ہو سکے اس کی پیچھے کیا مہرکہ سے کاش ان سے یہ سوال بھی جانے سے پہلے پوچھ لیا جاتا کہ ڈیپ سی فشنگ پالیسی کیوں تخیر سے دوچار ہوئی جس سے پاکستان کو اربو ارپیکہ نقصان ہوا کاش ان سے یہ سوال بھی پوچھ لیا جاتا کہ چار ڈگ بوٹس کی خریداری تھی ترکی سے ان میں تخیر کیوں ہی کون سے لوگ اس کے ذمہ دار تھے اور اس کی لاغت میں کتنا اضافہ ہو کتنا قومی خزانے کا نقصان پہنچا تو شاید پتہ چل جاتا اسی طرح میری ٹائم آفیرز منسٹری کے اندر بھی ہم بات کریں کراچی پورٹرس اٹھارہ دسمبر دو ہزار بیس کو اس کے ایڈویٹیزمنٹ ہوئی اس سے پہلے آٹھ دسمبر دو ہزار بیس کو تین ماہ کے لیے آرزی بنیادوں کی اوپر نادر منطاع صاحب کو تین ماہ کے لیے چار دیا گیا پورا ایک سال گزر گیا ہے کبینہ نے دو مرپر ڈیریکشن دی پرائم میسٹر کو چاہیے کیوں ان کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا تحریری ڈیریکشن تھی فالو اپ بھی ہوئے آج بھی کیپیڈے کے اندر وہ ادھا خالی ہے مستقل اس کے چیئرمنٹ کی تقرری عمل میں نہیں لائی جا سکی اسی طرح بزارتے پیٹرولیوم کی بات کریں پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹڈ کمپنی پاکستان کی اوجی ڈیسٹل کے بعد سب سے اہم ترین کمپنی دو ہزار اٹھارہ سے اس کا ایم ڈی کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی آج تک ابھی تک پروسس جاری ہے اور جو وہاں پر ایکٹنگ رینجمنٹ تھا ایڈاوکیزم کا انہوں نے کمپنی کا بیڑا گھر کر دیا پیٹرولیوم لیمیٹڈزم کے آلہ ترین حکام انکلوڈنگ ہماد ادھر صاحب پریشان ہے کہ پی پیل کے اندر کیا تباہ کی کی گئی اس کی پروڈکشن متاثر ہوئی پریشان تو پریشان وفاقی حکومت پچھلے تین سال سے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پریشانی ہی عوام کی مشکلات کا حل ہے کیا صرف سوچ لینا اور اس پر احکامات جاری کر دینا عوام کی مسائل کا حل ہے کیا آپ کا کسی سے پوچھ لینا عوام کی مسائل کا حل ہے نہیں اس کے لیے ایگزیکیوشن چاہیے وہ ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہو سکی یہ سوال یہ نشان ہے اور اس سوال کا جواب شاید وفاقی حکومت کے پاس بھی نہیں ہے ناظرین دیگر سیاسی منظر نامے پر بات بالخصوص سندھ کی صورتحال پہ لیکن ایک بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین کراچی کے حقوق اس کے لیے تمام جماعتیں کوشہ نظر آتی ہیں اور تمام جماعتیں دعوے بھی کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف ہو یا سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کراچی میں ایم کیم ہو جماعت اسلامی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو لیکن کراچی کی قسمت ان ساری جماعتوں کے دعوے کے باوجود بھی تبدیل کیوں نہیں ہو سکی بہتر کیوں نہیں ہو سکی یہ ایک سوال ہے رانہ صاحب آج جو پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ ایک تقریب سجائی وزیراعظم عمران خان پہنچے گرین لائن بس سروس کا افتتاح کیا گیا منصوبہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا تکمیل کے مراحل تے کیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پی ٹی آئے نے جو اپنے منصوبے لگائے تھے وہ تو تکمیل تک نہیں پہنچ سکے چلیں یہی اچھا ہے کہ گزشتہ حکومتوں کے منصوبے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں کراچی کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں تمام جماعتیں دعوے دار ہیں لیکن کراچی کی حالت بہتر کون کرے گا یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے دیکھیں یہاں صاحب کراچی کی اوپر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ تین سال میں تحریک انصاف کو بلکل اس کا ذمہ دار قرار دے دیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے چودہ سال پاکستان بھی بس پالٹی شروع سے لے کر آج تک ایک دو ٹینیور نکال کے ایم کی ایم اس کے علاوہ کون تھا وہاں کتنے منصوبے کس نے تیار کیے کراچی کی حالت کیوں نہیں بدلی کراچی میں نجائز بلڈنگ کے کیوں بنی کراچی کے گندے نالوں پر قبضے کس نے کیے کراچی کے پانی کے مسئلے کو کسی نے حل کیوں نہ کیا کراچی کے اندر پانی جو مافیا ہے ٹریکنگر مافیا وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا تھا یہ باتیں نہ کسی ٹاک شو میں ڈسکس ہوتی ہیں نہ کوئی کہتا ہے کل سے لے کر آج تا کہے شور مچا ہوا ہے جناب کہ میاں نواز شریف نے ایک منصوبہ شروع کیا اور عمران خان کی حکومت نے آکر اسے مکمل کر دیا کیا میاں نواز شریف صاحب کے منصوبے جو شروع ہوا تھا کیا وہ منصوبہ دس سال کا تھا کیا وہ منصوبہ آٹھ سال کا تھا اسی طرح پیپس پالٹی کا ہو چاہے اسی طرح ایم کیم کا ہو چاہے اسی طرح تحریک انصاف کا ہو بات دیکھنے والی یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو ان کا ٹنیور پورا ملا اگر وہ ناہل ہوئے تو ان کے جگہ ان کا وزیر عظب ان کی مرضی کا تھا ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کراچی کا مسئلہ کیوں نہیں پورا کیا چلیں ان سے نہیں ہوا پیپس پالٹی نے کیوں نہیں مکمل کیا پیپس پالٹی وہاں پہ تھی اس کے بعد جو وہاں پہ ان کی سب سے بڑی تحادی تھی انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے اگر ایک منصوبہ چار سال کا ہے اور آپ کی حکومت پائن سال گزار چکی ہے تو پھر اگر آپ منصوبہ مکمل نہیں کرتے تو پھر اس منصوبے کے مکمل ہونے پھر آپ کو کریڈٹ بھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ آپ نے ایک منصوبہ تین سال کے لیے دیا پائن سال آپ کو میرے ابتدائی طور پر تو ایک سال کا تھا اس میں نہیں کر سکے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کی نہلی تھی آپ کی سستی تھی آپ کی اس میں کوئی ایسا عمل تھا جس میں آپ نہیں کرنا چاہتے یا راستے میں کوئی رکاوٹ تھی اس کو بیان کرتے کار سے کسی نے ایسا نہیں کیا بات یہ ہے کہ جس نے منصوبہ مکمل کیا وہ منصوبہ جو مکمل ہوا وہاں پہ جو بسیں چنی وہاں پہ جو سہولت ملی کیا ان بسوں میں صرف تحریک انصاف کے لوگ بیٹھیں گے کیا ان بسوں میں کیا آپ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھیں گے کیا ان بسوں میں صرف ایک ہی جواد نہیں وہ بھئی کراچی کی تمام لوگوں کے لیے اصل میں کراچی کے اوپر سیاست ہوتی ہے کراچی کو آن کرنا جو ہے نا آن سب کرتے ہیں لیکن کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی اتیار نہیں ہے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کراچی کی بجائے ان جگہوں پہ کام کروں جہاں سے مجھے میری مرضی کا ریزلٹ ملنا ہے کیونکہ کراچی سے کراچی سے پہلے یہی ہوتا تھا کراچی میں جتنا مرضی آپ کام کر لیں کیوں ایمکی ایم کے لابا وورڈ نہیں ملنا یسر یہی تھا نا اب ایمکی ایم کے لابا وورڈ ملنا شروع ہوا تو اس میں پھر وہ ایک سیاست آگئی اس میں بھڑے آگئے اس میں لڑائی جگرے آگئے اس میں سیاسی انہ آگئی اس میں آگئے مختلف سکینڈلز آنا شروع ہو گئے مختلف چیزیں آنا شروع ہو گئی ایک بلڈنگ گرانے کا معاملہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ساری سیاسی جماعتیں تقریبا ساری دن میں تقریبا سیاسی جماعتیں کٹھی ہو گئی کیوں وہ ساری سیاسی جماعتیں جو کٹھی اس بلڈنگ پہ ہوئی ہیں وہ کراچی کی بہتر بنانے کے لیے کیوں نہیں کٹھی ہوتی وہ کراچی کے معاملات پر کیوں نہیں کٹھی ہوتی دراصل کراچی جو ہمیں سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے کراچی جہاں سے کرنے میں کسی سیاسی جماعت کا نہیں یہ جو وزیراعظم عبنان خان نے آج ایک منصوبے کا افتتاہ کیا جس پر ایک دن پہلے مسلم لیگ نون نے ایک ڈراما کیا جس پر کا نحال حاشوی صاحب نے بری بری دمہ دار ہماری پروگرام میں عطاب فرمایا تھا تو یاسر صاحب اگر ان سب چیزوں کو دیکھیں تو کریڈٹ ہمیشہ اسی کو جاتا ہے جو اس کو تکمیل کے عمل تک لے کر جاتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جناب اگر کسی شخص نے پودا لگایا تھا تو اس کو پانی دینا بھی اس کا کام تھا نا اس کی حفاظت کرنا بھی اس کا کام تھا یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک شجر لگا کر چلے جائیں اور کہیں پانی آگے کے اور دے پھر جو پانی دے گا پھل بھی وہ کھائے گا پھر کریڈٹ بھی اس کو جائے گا تو منصوبے اسی طرح ہوتے ہیں منصوبے جو ایک سال کا منصوبہ تھا نا بقول آپ کے بھی ابتدائی طور پر ایک ساتھ کہتا انہوں نے کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی نیسندھ حکومت نے یعنی کہ ہمیں مشورہ دیا کہ آپ اس کا دائرہ کار بڑھا دیں تو وہ بڑھانے کی وجہ سے بڑھانے کے دو سال ہو جے تین سال ہو جے پانی سال تک منصوبہ اگر نہیں مکمل ہوا تو ان تین سالوں میں اگر انہوں نے مکمل کر دیا اور ان کے اگر اپنے منصوبے جو انہوں نے مدت دیوے طریقہ انصاف نے اگر وہ آ کر کوئی اور جماعت پورا کرتی ہے اور یہ پورے نہیں کر سکتے تو پھر اس جماعت پورے راو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج بات کی گئی کی فور منصوبے کے حوالے سے اب کی فور منصوبے کے بیک گراؤنڈ سے بھی آپ بخوبی واقفیت رکھتے ہیں کہ کب سے شروع ہوا اور ابھی تک وہ پایا ہے تکمیل کو نہیں پہنچ سکا کیا دو ہزار تئیس تک بقال وزیراعظم اور بقال پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کے دو ہزار تئیس تک وہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ منصوبہ مکمل ہوگا سیاسی صورتحال تو جو ہے سو ہے لیکن لوگوں کی جو نیت کا بڑا فطور ہے اس میں اس میں رانا صاحب نے منشن کیا ہے کراچی کے اندر پانی کنا جو مافیا ہے وہ دن کے کروڑوں روپیہ کے ان کی آمدن ہے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کروڑ ڈیرھ کروڑوں روپیہ آمدن بنتی ہے اگر آپ ٹینکرز کا حساب لیں اندرسٹریل سیکٹر کو جو جاتا ہے باقی جگہ پر جاتا ہے اور وہ پانی کہاں سے ہے جو پانی کراچی کو سپلائی ہو رہا ہے اسی کے اوپر بور وہ پائپس لگا کے ان میں چوری کر کے وہ پانی ٹینکرز کے ذریعے سپلائی کیا جاتا ہے تو اس مافیا کو جہاں اتنی انکم ہو اتنا پیسہ آ رہا ہو اور ہر گھر میں جا رہا ہو ہر بڑے گھر میں جا رہا ہو پیسہ تو وہاں پہ کیسے آپ اس قسم کے منصوبے کامیابی سے چلا سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کا اسی طرح سے بسنا رہا وہاں پہ کہ مافیاز ہیں کراچی تو بہت بڑا شہر ہے وہاں تو آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ کتنی بڑی ہوگی آپ کا غان نران کی بات کرنا ہے جیت سیفل ملوک تک کتنی لمبی وہ ایریا ہے جس میں سڑک بننی ہیں پتھریری زمین ہے سڑک بنانا کوئی ایشو نہیں ہے وہ جیپوں چند جیپوں کا مافیا ہے جو آپ کی وہاں پہ روڈ کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیتا اور سالہ سال سے کوششیں ہو رہی ہیں اور وہ نہیں بن رہی تو یہ مافیاز جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ اس طرح سے انٹرنشٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ سارے لوگ بلے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو کامیاب نہیں ہونے دیتے کے فور منصوبے کی میں اس لیے امید مجھے بندی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے نہ صرف ٹیک آور کیا بلکہ اس پہ کام ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اس کی فیزیبلیٹی طریقہ کار اس کا تو یہی تیہ نہیں ہوا تھا کہ یہ پائپ میں جائے گا کہ اوپن ڈرین میں جائے گا اور اس کی الائنمنٹ کیا ہوگی ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی کی وجہ سے اس کی الائنمنٹ بھی دو تین دفعہ سنا چینج کی گئی ہے بہت سے مسائل اس میں آلریڈی تھے اب سنا ہے کہ اس کے کم از کم جو بنیادی ایشیوز نے وہ حل کر دیے گئے اب اس کی ایکزیکوشن کا وہ بھی وابڈہ کو دیا گیا ہے وابڈہ کے اس وقت جو اوورال پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں آپ کے آٹھ دس ڈیم ہے اور ساتھ یہ پروجیکٹ ہے تو بہت ایفیشنٹلی کنسٹرکشن کی طرف جس طرح وہ جا رہے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ دوہزار تیئیس نہیں تو چوبیس یا پچیس تک تو ضرور یہ ڈیلے ہوتے ہوتے بھی اس مسئلے کا حل نکل آئے گا لیکن دوہزار تیئیس کے بعد بھی اگر پندرہ سال حکومت کرنے کے بعد پیپلز پارٹی ہی وہاں پہ ہوتی ہے اور یہ منصوبہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا فیڈل گورنمنٹ بھی تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر تو بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کراچی کے عوام کی وہ پھر اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ ان کو کوئی ایسے حکمران مل جائے کراچی میں بھی اور مرکز میں بھی جو کم از کم ان کے دکھ کا مدافع کر سکے صرف اپنی جیبوں کے بھرنے کے پہ نہ سوچتے رہیں اور لوگوں کی تکلیف کا بھی کچھ خیال کر لیں امید کرتے ہیں دعا بھی یہی ہے بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کے رائے یہ ہے کہ کراچی کو امداد نہیں اس کا حق دیا جائے اور کے فور منصوبے کو لے کر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس کے سب سے بڑی مخالف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کو حق دے گا کون اب وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم حق دینا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں دینے دیتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کہتی ہے کہ سندھ کا حصہ یا کراچی کا حصہ وفاق کھا جاتا ہے تو عوام تک پھر صحیح فگر کیسے پہنچے گا یاسی دیکھیں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے بنیادی طور کے پر سب سے پہلے تو اس جماعت کا فرض ہے جس نے منڈٹ حاصل کی عوام کے پاس جا کر اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت حاصل کر کے آئے ہیں اقتدار ملا اقتدار کے مزل لوٹتے ہیں وہ پروٹیکول لیتے ہیں اور ایک آؤٹسٹیننگ اپنی لائف سٹائل گزارتے ہیں پہلا تو ان کا فرض ہے اس کے بعد یقینی طور کے پر وفاقی حکومت کبھی اس معاملے کے اندر اس کی ذمہ داری ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے جتنے منصوب ہیں اس کے اندر آئین پاکستان کے مطابق اس کے مزاد ذمہ داری ہے اور بالخصوص اگر ہر معاملے کی اوپر جہاں پہ کچھ سیاسی جماعتوں کا اپنا مفادات ہو مفاد کی بات ہو بالخصوص اٹھارویں ترمیم کے اندر ہمیں یاد ہے ہر جماعت نے اپنے اپنے مفادات کو مدر نظر رکھتے ہوئے اٹھارویں ترمیم میں شکیں ڈلوائیں اور سب کچھ کنسینسی سے تیپ آ گیا کسی نے تھرڈ ٹائم پرائمسٹر شپ کے اوپر پبندی ہٹوائی تو کسی جماعت نے اپنے صوبے کے اندر قدرتی وسائل کے استعمال کا پہلا حق حاصل کیا اگر وہاں پر یہ سب اکھٹے ہو سکتے ہیں تو پھر عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ایک پوائنٹ کے اوپر کٹھے ہونے میں کون سے پریشانی کی بات ہے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سنسیریٹی کے ساتھ آپ آگے بڑھ کے مسائل کو حل کریں تو کوئی آپ کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور بالخصوص جتنے بھی قومی منصوبے ہیں کوئی جماعت یہ پیسہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آتی کوئی قومی منصوبہ جالی بینک اکاؤنٹس سے نہیں شروع ہوتا نہ کسی شگر مل سے شروع ہوتا ہے نہ ہی کسی فلاحی ادارے سے اس کو مکمل کیا جاتا ہے تمام قومی منصوبے قومی خزانے سے عوام سے جمع کردہ ٹیک سے شروع کر کے مکمل کیا جاتے ہیں ہاں جو جماعت اس کو شروع کرتی ہے اس کے اندر غفلت کی کوتاہی کی مرتقب ہوتی ہے اس کی کاؤسٹ میں اضافہ ہوتا ہے تخیر ہوتی ہے لوگوں کی مشکرات بڑھتی ہیں وہ اس کی ذمہ دار ضرور ہے لیکن ان کا کریڈٹ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ان کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی ان کا فرض تھا عوام کی خدمت کرنا کریڈٹ آپ کس بات کا لینا چاہتے ہیں کوئی بھی جماعت ہو عوام سے آپ نے پیسہ جمع کیا اس کے بعد آپ نے اس کو مقررہ وقت میں مکمل کرنا تھا آپ نہیں کر سکے اسلام آباد دنیا کا واحد دار الحکومت ہوگا جس کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے اور اس کا اسلام انٹرنیشنل ائرپورٹ وہاں تک کسی پبلک ٹرانسپورٹ کی رسائی نہیں ہے تین سال ہو گیا ایک سسٹم بنا ہوا تھا آپ نے بسے لانی تھی جو مشینری خریدی جا چکی تھی اس کو ایکٹیو کر کے آپ نے بسے چلانی تھی آپ نہیں چلا سکے ہر دو تین ماہ بعد کیابنٹ کی ڈریکشن کے بعد ٹائم لائن دی جاتی ہے لیکن اس وقت تک وہ نہیں بسے چل سکی تو یہ ایک بڑا علمیہ ہے اور قومی احمد کے منصوبوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست سے بالاتر ہو کر سیاست سے بالاتر ہو کر وہی بات کے قومی خزانے سے پیسہ لگایا گیا عجیب سے تھوڑی پیسہ لگایا کہ آپ نے کریڈٹ اس کا لینا ہے کہ لوکل باڈیز ایکٹ کی بات کریں گے خاور صاحب آپ کی جانے باؤں گا جو سن لوکل گورنمنٹ تمہیمی بل ہے اس کے اوپر اپوزیشن نے تحفظات کا اظہار کیا مجموعی طور پر تمام اپوزیشن جماعتوں نے جو سند کی ہیں لیکن حکومت سند کا موقف یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ساری جماعتیں بینیفیشنری تھیں اب ہم یہ اقدام اٹھا چکے ہیں تو اس پر سب ہماری مخالف ہو گئیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی بھی گہری نظر ہے سند کی قیست کے اوپر کیا ماضی میں یہ تمام سیاسی جماعتیں بینیفیشنری رہی ہیں اسی بل کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرویز مشرف کے طور میں تفویز اختیارات کا ایک منصوبہ آیا تھا جس پر یہ سب لوگ ساتھ کیا ہوا تھا انہوں نے اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ ایک دوسرے کو مرد اعظام ٹھہراتی ہیں اور ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتی ہیں تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ پچھلے تیس سال سے کسی نہ کسی شکل میں ایک دوسرے کے اتادی رہے ہیں اور کراچی کی اگر کراچی میں کچھ کام ہوا ہے تو اس کا کریل بھی نہیں ہو جاتا ہے اور اگر کراچی میں تباہی ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی یہ دو بڑے فریق یہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھبیس کو یہ جو چھبیس نومبر کو لوکل بارڈیز کا یہ تربیمی بل منظور ہوا تھا چونکہ پیپلز پارٹی کی سندھی سمجھ میں اکثریت ہے انہوں نے یہ منظور کرا لیا تو اب ہوا یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی شک ڈال دی گئی ہے جو مغیر جمہوری شک کرا دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میئر ڈپٹی میئر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین یہ جو ہے یہ برائے راست بغیر کسی الیکشن کے نامزد کیے جا سکتے ہیں یہ نفتہ جو ہے یہ اس سے پہلے کبھی کسی جگہ نہیں رہا اس سے جو ہے بل کی مخالفت پہ ساری جماعتیں ہوتا رہی ہیں اور ساری جماعتوں کو متحد کر دیا ہے آرڈی ڈینس نے اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو جتنے مخالفتیں جی ڈی اے ہے متحدہ قومی مومنٹ ہے اور تحریک انصاف ہے اور جماعت اسلامی ہے یہ سب ایک پیج پر ہو گئی ہیں اور ایک طرف تو اس کے خلاف قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے دوسری طرف سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم یہ بل دوبارہ گورنر نے چونکہ واپس کر دیا تھا اس کو تحفظات کے ساتھ اور اترازات کے ساتھ تو سعید خوبر صاحب بات یہی ہے نا اکثریت تو ان کی ہے دوبارہ اگر اسمیل کو جائے گا تو وہ پھر سے پاس کروالیں گے اگر یہ پاس ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن جماعتوں نے اگلا لاحے عمل کیا تحقی ہے اس کے لیے جماعت اسلامی متحدہ قومی مومنٹ اور تحریک انصاف تقریباً ساری جماعتیں یک سو ہیں اور مرتفق ہیں کہ اس کے خلاف عدالتی جنگ لڑی جائے گی اور کچھ جماعتیں ہائی کورڈ میں جا چکی ہیں اور کچھ جماعتیں اس کے بعد بھی اگر یہ منظور ہو گیا دوبارہ تو اس کے بعد یہ ہائی کورڈ میں جا کر اس کو چیلنج کیا جائے گا اور مجھے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک سیٹ اپ غیر جمہوری سیٹ اپ ہے اور غیر جمہوری شک ہے اس کی وجہ سے عدالت میں یقیناً اس کے خلاف رائے آ سکتی ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو جو ہے اس بل سے پسپائی کھانے پڑی یہ جو ترمیمی بل ہے اس ترمیمی بل کے پیچھے ایسی شکے جس کو سعید خاور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ غیر جمہوری شکے اپوزیشن جماعتیں بھی یہ سمجھتی ہیں اس کو لانے میں پیپلز پارٹی کی منطق کیا ہو سکتی ہے وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ سندھ میں حکمران جماعت ہم ہیں آئندہ الیکشن میں بھی ہم آ جائیں گے یا صرف بنیادی طور پہ جو اپروچ ہے نا یہ ہینڈ پکٹ قسم کے ہیڈ لگانے کی اوورال یہ اس کے پیچھے کار فرمایا ہے اثر وائز تو پورے پاکستان میں خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی اپروچ ہے وہ تو ڈائریکٹ انتخاب چاہتے ہیں میئر کا ڈائریکٹ انتخاب چاہتے ہیں چیئر مین کا ہر لیول پہ زلے کے لیول پہ تحصیل کے لیول پہ ڈائریکٹ الیکشن پہ وہ جانا چاہ رہے ہیں تو یہ اگر سندھ گورنمنٹ بلکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا اس پہ ویو لے رہی ہے اور یہ تو بلکل کچھ جمہوری نہیں اس کے پر مطلب ہے کہ وہ پھر سبائی سمبلی کے لیے بھی ترمیم کر لیں کہ الیکشن ایم پی اے جو مرضی جیت گیا چیئر مینسٹر بلے بھی نومینیٹ ہی ہوتا ہے اس کے بعد الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے نومینیٹ کر دے بس ٹھیک ہے وہ بن جا کرے گا چاہے ایم پی اے ہے یا نہیں ہے تو یہ تو کوئی جمہوری اپروچ نہیں ہے اس کو کوئی جمہوری رویہ بھی نہیں کہا جا سکتا کس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ان کے لوگ زیادہ کراچی میں جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی وہاں سے کانسلر کی تعداد جو ڈریکٹ کلیکشن میں بھی نہیں جیت سکتی میئر کو اور اگر کانسلر کے ذریعے جیتے تو کانسلر کی اس کی تعداد کراچی میں تو نہ ہونے کے برابر ہوگی یا ہوتی ہے ان کی وہ ایم کئی ایم ہوگی پی ٹی ای ہوگی یا دوسری جماعتیں جماعت اسلامی لے سکتی ہے سیٹے وہاں پہ جی ای ای ایف بھی ایم لے سکتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں جو برزی آجا ہے بیچے سے اس وجہ سے وہ آرڈریس کے بل لانا چاہتے ہیں بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہینڈ پک اپروچ کو ہی دیکھا جائے تو مرتضی وحاب صاحب کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی لگایا گیا تو آپ ان کے ایڈمنیسٹریٹر کراچی لگانے کے بعد کراچی کے حالات پہلے سے مختلف کے ساتھ تک دیکھتے ہیں دیکھیں مرزی وحاب صاحب کے ایڈمنیسٹریٹر لگنے کے بعد ٹی وی سکرینز کے اوپر جو مسائل ہیں یا سیاسی جماعتوں کو تنقید نشانے بنانے کا سلسلہ ہے وہ تو کچھ موثر انداز میں پاکستان پیپلس پارٹی نے حاصل کیا ہے لیکن آن گراؤنڈ وہ مسائل جس کی وجہ سے کراچی کے واہم بھوری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں وہ آج بھی حل نہیں ہو پائے کراچی کے مسائل پانی کا مسئلہ ہو سیوریٹ کا مسئلہ ہو کورا کرکٹ اٹھانے کا مسئلہ ہو اور بیسک سرویسز پروائیڈ کرنے کا مسئلہ ہو تو وہ تو ہمیں آج بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا اور بالخصوص آپ کا اپنا ایڈمنیسٹریٹر جو آپ کی ڈریکشن کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتا ہے اور اس کے ساتھ اوپر پروینشل گورنمنٹ ہے فنڈز کا اجراف فنڈز کی تقسیم سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے تو اس سے آئیڈیل سٹویشن تو ہو نہیں سکتی کہ اب آپ ڈلیور کر کے دکھائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود عوام کے مسائل حل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو وہی پھر جمہوریت کیا ہے وہی پھر ایک سسٹم ہے جس سے عوام یہ سمجھتے ہیں یعنی کسی خاص طبقے کو آپ مستفید کرنے کے لیے آپ نے مجموعی طور پر عوام اس کو بے حال کر دیا ہے تو اس پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری رویہ اپنانے کے دعوے کرتی ہے تو اس پر عمل در آمد بھی کریں بہت شکریہ سوہیل اقبال بھٹی صاحب راو خالد صاحب اور سعید خاور صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین ایک ڈریب واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ مہنگائی کا جو وبال ہمارے سر پر مسلط ہے کب تک رہے گا کہیں نہیں جائے گا سٹی ویدا بریک کے بعد خوش آمدین ناظرین ہوش ربا مہنگائی حکومت کے گلے کا پھندہ بن چکی ہے اگر ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ آج کی دیکھیں تو تیرہ اشیاء ضروری ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے نو اشیاء ضروری ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے اور سترہ سے اٹھارہ کے قریب اشیاء ضروری ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں استحکام رہا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں تو پچیس فیصد مہنگائی ہوئی جبکہ پچیس فیصد مہنگائی میں کمی واقع ہوئی اور پچھتر فیصد دوسری جگہ پہ اضافہ ہو گیا تو حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اب انہیں بھی عوام کے اندر حکومت کا بیانیاں پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے تو کیا ان کی مشکل کم ہوگی کیا عوام کے لیے آسانی پیدا ہوگی رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب تحادیوں کی ناراضگی بہت سے معاملات پہ ختم ہو چکی ہے لیکن مہنگائی کو لے کر ابھی تک برقرار ہے کیا یہ ناراضی دور ہو سکتی دیکھیں یہ ناراضگی اس صورت میں دور ہوگی کہ اگر اتحادیہ سمجھیں گے کہ جناب جو وعدے کیے گئے تھے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا مہنگائی ختم کی جائے گی عوام کی طرف سے کوئی ناکہ رلیف دیا جائے گا وہ ہوگا تو اتحادی آنے والے لیکچنے میں حکومت کا ساتھ دیں میں آپ کو کلیر کر دوں پرویز لائی سامنے آج بلکل واضح کا ہے کہ اگر یہ مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی تو آئندہ آنے والے نیوالے انتہابات میں بڑی بوری صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں چودلی پرویز لائی نے عوامی آدمی ہے انہوں نے عوام میں جانا ہے عوام کی بات کرنی ہے وہ ان کے سب سے بڑے اتحادی ہیں یہی بات کچھ دن عرصہ پہلے آپ کو بتایا ایک پریس کانفرنس میں ایم کی ایم کہہ چکی ہے یہی بات جو ہے وہ ان کے دیگر اتحادی کہہ چکے ہیں تم تحریک انصاف کے اپنے ایم میں نے اپنے ایم پی اے جو ہیں وہ برملہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو ہمیں مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہوگا اگر ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے تو ہمیں عوام کو سہولتے دینا ہوگی اگر ہم عوام کو سہولتے نہیں دے سکتے تو آئندہ ووٹ ہمیں نواز شریف کی کریپچن پہ زرداری کی کریپچن پہ یا کسی کی کریپچن کے خلاف بیانے پہ نہیں ملے گا ہمیں ووٹ ملے گا تو صرف اور صرف ملے گا کہ ہم نے عوام کو ریلیف کہا دیا یا صرف آپ دیکھیں دودھ مہنگا ہوگیا سبزیاں مہنگی ہوگی دال مہنگی ہوگی گی مہنگا ہوگیا آٹا مہنگا ہوگیا اب تو روٹی نان کوئی ایک چیز حکومت دعوے کرتی ہے حکومت سب کچھ کہتی ہے روزانہ میٹنگیں ہوتی ہیں روزانہ میٹنگیں ہوتی ہیں میں ایک ایک دن میں کچھ سو سو میٹنگ ہو رہی ہے جو مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے کبھی کسی کا ٹویٹ آجاتا ہے کبھی کسی کا ٹویٹ آجاتا ہے کبھی کوئی بیان آجاتا ہے لیکن یہ کوئی بتانے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جناب رلیف ملا کدھر ہے اس لیے اب واضح ہو گیا واضح طور پر آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اندر سے اندر سے کس کی آواز ہے پرویس رہی سب کی آواز آ گئی ہے اور ان کا کہنا یہی ہے دیکھیں وہ رہیں گے ان کے ساتھ اس ٹینیور تک لیکن وہ اپنی آواز کو اس لیے بلند کریں گے کہ انہوں نے وہاں میں جانا ہے افسوس تو بنتا ہے اور آپ یہ ریکھیں کہ عالمی ماکیٹ میں تیل سستا ہوا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پونے پانچ روپے فی یونٹ اضافہ ہو گیا اب آپ یہ ریکھیں کہ عالمی ماکیٹ میں سستا ہے ہم نے جو ریٹ برقرار رکھا اسی کے مطابق ہمیں دسمبر میں عوام کی جیب سے ہر بو روپیہ نکلوانا ہے تو پھر غصہ تو آتا ہے نا اتحادی جماعتیں بھی آ جا کے وہ حکومت میں گردانی جاتی ہے نا دیکھیں اتحادی جماعتوں نے آگے الیکشن لڑنا ہے ان کے اپنے ارکانے سمری جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے جنہوں نے وام میں جانا ہے جنہوں نے وام سے ووڈ لے رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایک عوامی کمپین شروع کر دیا جس طرح آج کراچی میں کالین یہ میاں والی میں کہا رہے ہیں اس کے بعد آگے آئے ہیں لیکن ان جلسوں جلوسوں میں اس وقت تو یہ لوگوں کو لے آئیں گے ہر ایم پی ایم میں نے جو ہے سو پچاس دو سو پانسو ہزار بندہ لے کے آ جائے گا لیکن آنے والے وقت میں جب الیکشن آتا ہے تو پھر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں پھر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیوں ووڈ مانگنے آئے ہو کس لئے ووڈ مانگنے آئے ہو پھر کیا آپ کا اتحادی آپ کے ساتھ رہے گا کیا آپ کا اتحادی اس وقت میں آپ کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کرے گا نہیں کرے گا میں آپ کو بالکور کلیر کیا دوں آج پرویز لائی صاحب کے یہ اشارہ ہے کہ اگر یہ کنٹرول نہ ہوئی تو ہم آئندہ انتحابات میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں اسی طریقے سے باقی چیزیں ہوں گے ان کے اپنے وہ لوگ جو سیاست کرتے ہیں جنہوں نے اس بنیاد میں ووڈ دیا تھا کہ ہم چیزیں سستی کریں گے ہم بجلی سستی کریں گے پیٹرول سستا کریں گے سونا سستا کریں گے کھانے بھی نہیں کے شہر سستی کریں گے پانچرے کے اندر ایک نیا نئی زندگی دیں گے ایک نئی چیز دیں گے نئی طرز دیں گے آپ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک چیز پی ٹی آئی کو یہ سوچنا نہیں بلکہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان پانچ سالہ دور میں ان کے کریڈٹ میں کیا ہے اگر ان کے کریڈٹ میں مہنگائی آتی ہے تو وہ آئندہ الیکشن نہیں کیسے آپ آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے چلے جائیں اس وقت بھی بات یہ تھی کہ تین ماہ انتظار کر لیں تین ماہ مشکل ہیں تین ماہ چلتے چلتے پانچ بار تین ماہ گزر چکے ہیں ابھی تک وہ تین ماہنی ختم ہوئے مہنگائی ویسے ہی عروج پہ جاتی جا رہی میں نے تو آپ سے بنا کلیر کہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے کریڈٹ میں مہنگائی کا خاتمہ نہ لیا یہ جو کریڈٹ ہے نا کہ ہم نے کریپشن کے خلاف جہاد کیا اس کریڈٹ سے وورڈ نہیں ملتا سین میں رکھے گئے یہ ایک عام محمد رشید کی محمد بوٹے کی محمد فرید کی یہ کسی کی بات نہیں ہے عام گری محلے میں رہنے والا سستی چیزیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے وہ اتنے بیسوں میں پکے کہ بعض ساری سارے گھر کے افراد کھانا کھا سکیں اس کو یہ کوئی غرض نہیں ہے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے موٹر وے مہنگی بنائی ہم نے سستی بنائی انہوں نے فلان سارا کتنے میں بنائی ہم نے اتنے میں بنائی انہوں نے فلان چیز اتنے میں کی ہم نے اتنے میں کی انہوں نے فلان کام اتنے میں کیا ہم نے اتنے میں کیا اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ کہتے ہیں چیزیں کیا آپ نے سستی کی آپ تقریر کرتے تھے کہ چیز بجلی مہنگی ہوگی تو اکمران چور ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے ابھی چور ہے آپ تقریر کرتے تھے جراب کے چیزوں پر اگر مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہوتا تو اکمران نہل ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی ایکچول قیمت 165 ہے لیکن پھر بھی وہ 180 میں بک رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس لئے نہیں ہے کہ مافیا ہے مافیا بھرا مضبوط ہے آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سٹیٹ بینک کے بعد اتنے ڈالرز آگئے اس عام آدمی کو کیا فائدہ بھئی آدم آدمی کو اس وقت فائدہ ہوگا ہے یہ ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی اس سے عام چیزیں سستی ہوگی یا سر یہ اتنا ہم بھی بری بحث قوم بن چکے ہیں حال حکومت کو نہ کہیں ہم سب بری بحث ہو چکے ہیں مجھے ایک بات آئے ہیں آج ٹی وی پہ چلتا ہے ڈالر کی قیمت اتنی ہو گئی اور پرچون والا جو پرچون والی ہیں سبزی والی ہیں پھل والا جس کا اس سے تل لگی کوئی نہیں ہے وہ چیز مہنگی کر دیتا ہے کیا ہو جو ڈالر برا مہنگا ہو گیا جی تو نے چیزیں لاغے رکھیے تجھے ڈالر سے کیا اور اس پر ایکشن لینا چاہیے حکومت کو حکومتی اداروں کو پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو ان وزراء کو جو صبح سے رہے کے شام تک میٹنگیں کرتے رہتے ہیں دعوے کرتے رہتے ہیں وہ اس پر ایکشن ہی لیتے گالیاں بڑھتی ہیں حکومت کو اور تو اس کے بعد یہی ہوگا دیکھیں اب حکومت کے لیے ایک وارننگ ہے ان کے اپنے ارکانے سبری ان کے اتحادی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی تو آئندہ انتہابات میں بہت مشکل ہے اگر مجموعی طور پر انہیں ادراک ہو چکا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس کا صدیباب بھی کیا جائے گا ناظرین دیلاس چار سے مجھے اور رانعظیم صاحب کو دیازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکے پانے